بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ روز قبل اسلامباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ مندر بنانے کے لیے وہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی منقد ہو گئی ہے اور اسلامباد کے اندر پہلا مندر بنایا جا رہا ہے اسلامباد سیٹی کے اندر تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور مچا مسلمانان پاکستان کے طرف سے بہت سارے مطالبات سامنے آنے لگے اور کافی لوگوں نے شرعی موقف اس پہ شیئر کرنے شروع کر دیئے اس کے بعد بہت سارے فتوے جو ہیں وہ بھی شیئر ہوئے اس کے علاوہ لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹریج دکھایا سوشل میڈیا کے اوپر تحریریں شیئر ہونے لگیں کہ جو حکومت اس پہ پیسہ خرچ رہی ہے وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے تو ہم حکومت کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے پیسے سے اسلامباد کے اندر ہندووں کی عبادتگاہ بنائی جائے تعمیر کی جائے اور جہاں پہ ہندو بودھ پرستی ہوگی اور اسلام بودھ پرستی سے منع کرتا ہے تو اس کے بعد اسلامباد میں مندر کی تعمیر روک دی گئی ہے اب یہ مندر کی تعمیر کیوں روکی ہے اور کس نے روکی ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے چند ایک فیکسن فگرز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سارے معاملات پتہ لگ جائیں کہ معاملہ کب شروع ہوا اور کس طرح سے تھا اور کس طرح یہ جو مندر کی تعمیر ہے یہ شروع ہو سکی تھی بینظیر کا جو دوسرا دور حکومت تھا تب سے اسلامباد کے اندر بہت سارے ہندو جو ہیں وہ رائش پذیر تھے وہاں پہ جوبز کرتے تھے اور اس کے علاوہ ویسے بھی عارضی طور پر مطلب رائش پذیر ہوتے تھے آنا جانا ہوتا تھا تو ان کو مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ عبادت کرنے کے حوالے سے اسلامباد شہر میں اور جو آخری رسومات ہوتی تھی خاص طور پر جس کے لئے شمشان گھاٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ہندو اپنا مردہ جلاتے ہیں تو اس کے لئے انہیں دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا اس کے علاوہ تھر کے علاقے میں جانا پڑتا تھا تو بینظیر حکومت میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اسلامباد میں مندر بنانے کی اجازت دی جائے لیکن یہ معاملہ ان کا جو ہے وہ سنوائی نہ ہو سکی اس کے بعد مزید جو دور حکومت آتے گئے گزرتے چلے گئے تو یہ معاملہ جو ہے اس کی جو ہے کوئی سنوائی نہ ہو سکی دوہزار پندرہ کے اندر ہندو پنچائج جو ہے اس نے وزارت مذہبی امور اور مذہبی امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو لیٹر لکھا کہ ہمیں اسلامباد میں جو مندر ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے لیکن مذہبی امور کی کمیٹی جو ہے اس نے ان کی اس تجویز کو یا اس لیٹر کو جو ہے وہ اگنور کر دیا اس کے بعد ہندووں نے جو ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ریٹس جو ہے اس کو لیٹر لکھا کہ ہمیں جو ہے اسلامباد میں مندر بنانے کی اجازت دی جائے جس پر کمیشن نے ہیومن ریٹس منسٹری جو ہے اس کو سفارش بجوا دی اور منسٹری نے جو معاملہ ہے ہیومن ریٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کے اندر اس کو یہ معاملہ بجوایا کہ یہ جو اقلیتوں کا یہ مطالبہ ہے اس کے اوپر جو ہے غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس میں کوئی راستہ بنتا ہے تو ہندووں کو جو ہے وہ مندر بنانے کے لیے جگہ الوٹ کرنے کے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے سٹینڈنگ کمیٹی نے یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو غورہ فکر کی اور اس کے بعد سی ڈی اے جو ہے اس کو حکم دیا کہ اسلامباد کے اندر جو ہے ہندووں کو جگہ الوٹ کی جائے تو دسمبر دوہزار سترہ کے اندر ایچ نائن تھری اسلامباد کا سیکٹر ہے وہاں پہ سی ڈی اے نے ہندووں کو مندر بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ کمیٹی سنٹر بنانے کے لیے اور شمچان گھاٹ بنانے کے لیے چار کنال کے جو زمین ہے وہ الوٹ کر دی اب اسلامباد کی زمین ظاہر ہے بہت مہنگی ہے تو چار کنال کے زمین کئی کروڑ روپے کی ہوگی تو یہ دوہزار سترہ کی بات ہے اور تب یہ نواز شریف کا دور حکومت تھا اور تب یہ جب جگہ الوٹ ہوئی تو اس پر کسی نے کوئی شور نہ مچایا حالانکہ بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ نواز شریف کی اتحادی تھی جن میں مولانا فضل الرمان کی جماعت ہے اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی تھی وہ اتحادی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے جو ہے اس پر شور نہیں مچایا مفتی مولی برامان اس کے علاوہ سرکاری مولوی ہیں انہوں نے بھی اس پر کوئی شور نہ مچایا اور بھی دیگر علماء جن کے فتوے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے اس وقت کوئی شور نہ مچایا میڈیا پر خبر آنے کے بعد اور اس پر فتوہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جب وہ غریب باتیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ کے مطالبات جو ہیں درست بھی ہیں ظاہر ہے شرعی موقع جو ہے اس پر وہ دیکھا جانا چاہیے اس کے بعد جو ہندو پنچائت ہے اور ہندو جو ایمینیز تھے انہوں نے وزارت مذہبی امور کو جو ہے وہ مالی مدد کا کہا کہ یہ چار کنال زمین پر ہم مندر نہیں بنا سکتے یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتے تو ہماری مالی مدد کی جائے تو وزارت مذہبی امور نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا کہ وزارت مذہبی امور جو ہے وہ نئی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بنانے کے لیے پیسے جاری نہیں کرتی لبطہ تزین و آرائش کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے محکمہ اوقاف اور مطروقہ وقف املاک بورڈ ہے جو ان کی مدد کے ساتھ ان کو ڈریکشن دے کے وزارت مذہبی امور جو ہے وہ معاملات کروا سکتی ہے اس لیے جو ہے وہ پیسے جاری نہیں کیا جا سکتے جس پر ہندو بورڈ بچائت اور اس کے علاوہ جو امین ایس تھے انہوں نے وزیراعظم جو ہیں ان کو جو ہے لیٹر جو ہے وہ موگ کر دیا کہ ہماری اس کے اوپر مدد کی جائے لیکن مسلمی قنون کا جو دور حکومت تھا تو یہ درخواست جو ہے وہ پینڈنگ پڑی رہی اس کے علاوہ دوہزار اٹھارہ میں جب امران خان کی حکومت آگئی تو اس کے بعد بھی تقریبا دو سال ہونے والے ان کے حکومت کو تو یہ درخواست جو تھی وزیراعظم آفیس جو تھا وہاں پہ پڑی رہی اس کے بعد جو ہے وزیراعظم آفیس جو ہے اس نے مطلب اس درخواست کو وزیراعظم کے سامنے موگ کیا تو اس معاملے پر نوٹس لیا گیا لیکن اس دوران جو ہے ہندو پنچائت اور امین ایز نے اپنے طور پر پیسہ اکٹھے کی ہے بیس لاکھ روپے کی رقم اکٹھے کی اور گراؤنڈ بریکنگ سرمنی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا اور اس کے اندر جو شمولیت اختیار کی وہ سیکٹی ہیومن ریٹ کمیشن جو ہیں وہ شامل تھے اور اس کے علاوہ وزارت انسانی حقوق کے جو کچھ افسران تھے وہ بھی شامل تھے وزارت مذہب امور کے بھی کچھ لوگ شامل تھے اور گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کر دی گئی جس کے بعد جو ہے یہ خبر میڈیا پر رہی عالمی میڈیا پر بھی یہ خبر گئی کہ اسلامباد میں جو ہے سیٹی کے اندر پہلا مندر بننے جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی سامنے آیا کہ ادھر ہندو ہندوستان کے اندر جو ہے ریزندہ سنگھ مودی کی حکومت جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کر رہی ہے ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ گرائے جا رہی ہیں اور پاکستان جو ہے اسلامباد اس کا جو درالحکومت ہے وہاں پہ ہندووں کی پہلا جو مندر ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو رہی لیکن اس کے بعد ظاہر ہے بہت سارا شور مچ گیا لوگوں نے اس پہ بہت سارا شور مچایا کہ یہ جو معاملہ ہے نہیں ہونے سے یہ خاص طور پر لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستانی عوام جو ہم مسلمان ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ہمارے پیسے سے جو ہے وہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ اسلامباد کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور ہم اس سے بریوزمہ ہیں اور اس پہ حالف نامے بھی شیر ہونے لگے فتوے بھی شیر ہونے لگے اس کے بعد حکومت جو ہے اس کے پاس جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اسی دوران وزارت مذہبی امور جو ہے اس نے وزیراعظم کے سامنے جو ہے ایک پروپوزل پیش کیا کہ کیوں نہ اسلامباد کے اندر یہ جو مندر بن رہا ہے اس کو بین المذاہب امہانگی کا انکلیو بنا دیا جائے یعنی خیوان بین المذاہب امہانگی کا یہ علاقہ ہو جہاں پہ مندر کے ساتھ مسجد بھی ہو اور اس کے علاوہ چرچ بھی ہو اس کے علاوہ گردوارہ بھی ہو اور پارسی جو لوگ ہیں ان کی جو عبادتگاہ ہے وہ بھی تعمیر ہو اس سے انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک سوفٹ امیج بھی جائے گا اور اس کے علاوہ بین المذاہب امہانگی کا جو ایک نمونہ ہے وہ بھی جو ہے ایک سامنے ہو جائے گا اور یہاں پہ تمام جو پاکستان کے اندر کمیونٹیز رہتی ہیں مسلمان اور باقی ساری جو مانورٹیز ہیں یہ سارے ایک جگہ پہ آئیں گے مطلب عبادت کریں گے میل بلاپ ہوگا کمیونٹی سنٹر ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی جس پر وزیراعظم ان کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر سمری تیار کی جائے اور پروپوزل جو ہے متعلقہ اداروں کو اس میں شامل کیا جائے اور پروپوزل تیار کرنے کا کہا جائے اور اس کے بعد جو سمری ہے وہ وزیراعظم کو پیش کی جائے اور اس کے لیے دس کروڑ روپے تک جو ہے وہ انہوں نے مدد دینے کا بھی اعلان کیا اب دس کروڑ روپے کا اعلان ہوا لیکن وہ فراہم نہیں کیے گئے وہ جو چار کنال ارازی ہے مندر کی زمین کے لیے اس کی جو چار دیواری کی گئی وہ ہندووں نے اپنے ہی جو پیسے کٹے کیے تھے اسی سے کی تھی حکومت کی طرف سے تاحال اس کے لیے کوئی پیسے جاری نہیں کیا گئے سوشل میڈیا پہ جب شور مچا اس پہ بہت سارے لوگ انہوں نے زائرہ بیچانی کا اظہار کیا شرعی موقف اس کے حوالے سے بات ہونے لگی کہ اسلامی حکومت اسلامی ملک اور اسلام آباد کے اندر وہ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے وہ مندر نہیں بنا سکتی اور یہ بد پرستی کا یہ جو سارا کچھ ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اس پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپوزٹ ویو بھی دیا کہ جی وہ منورٹیز ہیں وہ ان کا ذمہ حکومت کے اوپر آتا ہے تو حکومت ان کو عبادتگاہ بنا کے دے سکتی ہے بہت سارے لوگ نے اس پر قانونی رائے بھی دی اور مذہبی رائے بھی جو ہے اور اس پر بہت سارا افتلاف دیکھنے میں آتا رہا ایک گروہ اس طرف تھا اور دوسرے اس گروہ اس طرف تھا بڑی اچھی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منورٹیز کے حق میں بھی ہیں کہ ان کی عبادتگاہ جو ہے بننی چاہیے اسے سوفٹ امیج بھی جائے گا اور منورٹیز جو ہیں ان کو حسن اخلاق کا جو ایک پیغام بھی جائے گا جو کہ ان کو اسلام کی تبلیغ کے طور پر اسلام کے طرف بلانے کے لئے ایک بڑا اچھا نمونہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی سامنے آئی کہ سندھ کے اندر بہت سارے ہندو فیملیز ہیں انہوں نے اسلام قبول بھی کیا تو میرا خیال ہے اخلاق جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہوتی ہے اور اسی سے ہی جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اسلام کے قریب آتے ہیں سختی جو ہے اس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں تو بڑا اچھا پیغام تھا لیکن جب یہ معاملہ زیادہ مطلب شور مچ گیا اس کو اوپر سوشل میڈیا ٹرینس چلنے لگے تو وزیر مذہبی امور نور الحق قادری جو ہیں وہ وزیراعظم کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچ رہے تو وزیراعظم نے ان کو یہ ہدایات دی ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی سنسٹیب ماملے میں حکومت انوالو نہیں ہوگی اور یہ جو معاملہ ہے مندر کی تعمیر ہے اس کو یہیں پہ روک دیا جائے اور اس کے لیے فنڈز جاری نہ کیے جائیں بلکہ اس سے پہلے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو بھیجا جائے کہ کیا اسلامی حکومت جو ہے وہ مندر کی تعمیر کے لیے کوئی پیسے جاری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا شرعی موقف جو ہے وہ لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے وزیراعظم نے جب یہ حکامات دیئے تو اس کے بعد جو ہے وزیراعظم آفیس کی طرف سے سیڈیو کو بھی حکامات جو ہیں وہ ڈیلیور کیے گئے کہ جو بھی اس کی اوپر تعمیرات ہو رہی ہیں اس کے اوپر دیکھا جائے کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی جو نقشہ جات ہیں کیا ان کی منظوری لی گئی ہے تو اس کے اوپر ایک خبر یہ ہے کہ ہندووں نے اس کے اوپر نقشہ بھی منظور کروائے ہیں جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ نقشوں کے اندر کچھ جو ہے مسائل ہیں وہ نقشے جو ہیں وہ صحیح طرح سے پاس نہیں ہوئے تھے یا اس میں کوئی لیکوناست ہے جس کی وجہ سے سیڈی اے نے مندر کی تعمیر جو ہے اس کو فوری طور پر روک دیا ہے اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عوام جو ہے اس کے بہت زیادہ آؤٹریٹ سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ سپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں پرویز علائی انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے ویڈیو بیان دیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے مندر تعمیر نہیں ہونا چاہیے وہ بھی حکومت کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے تو جس کی وجہ سے مزید جو ہے اس معاملے کو ہوا ملی اور جو معاملہ مزید گرم ہو گیا تو پرویز علائی صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو ویسی موقع پرست ہیں اور حکومت کے خلاف ویسے تو ان کے اتحادی ہیں لیکن کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دے رہے کیونکہ ان کے اوپر جو نیب کیسز ہیں اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ واقعات وہ ہے استعمال کر رہے ہیں اس کے پہلے قادیانی جو کمیونٹی ہے اس کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا جب معاملہ سامنے آیا تھا تو تب انہوں نے اس کے اوپر بھی سیاست کھیلنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کھیلی تو یہ معاملہ بہت زیادہ مچھر گیا عوام کا بہت زیادہ اوٹ رشتہ تو جس پر وزیراعظم جو ہیں ان کی طرف سے حکامات آئے تو سی ڈی اے نے مندر کی تعمیر جو ہے وہ رکوا دی ہے تو میرا خیال ہے اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تسلی کی بات ہونی چاہیے کہ مندر کی تعمیر رک گئی ہے اور جب تک اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کوئی اسپیشلعی موقف سامنے نہیں آتا تب تک یہ مندر کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ شروع نہیں ہوگی اور خاص طور پر جو وزیراعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کے لیے حکومت پیسے دے کیونکہ امداد مانگی گئی تھی ہندووں کی طرف سے تو وہ تو فلال جاری نہیں ہوگی البتہ ہندو اپنے پیسے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں اور اسلامباد کے اندر تین ہزار سے زائد جو ہے ہندو شہری مقیم ہیں وہاں پہ جو نوکری کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ ویسے مقیم ہیں تو ان کو مذہبی جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے میں مسائل کا سامنا ہوتا تھا تو میرا خیال ہے ان کا جو مندر بنانے کا مطالبہ ہے وہ جائز ہے وہ خود بنا سکتے ہیں لیکن ان کا یہ غلط بیانی سامنے آئی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اسلامباد کے اندر کوئی مندر نہیں ہے البتہ اسلامباد سٹی کے اندر مندر نہیں ہے لیکن اسلامباد کا ایک گاؤں ہے سید پور وہاں پہ ایک بہت ایک قدیمی مطلب انٹیک جو ہے ایک ہندو مندر موجود ہے بڑا تاریخی مندر ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہندو جو شہری ہیں وہ بہت کم آتے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایشو مچایا گیا اب اس معاملے پہ سب سے زیادہ پر اپوگنڈا مسلم لیگ نون نے کیا حالانکہ مسلم لیگ نون کے دورے حکومت تھا جب ان کو زمین الارٹ ہوئی اور یہ سارے فیصلے ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اپرچونٹس پارٹی ہے اور ہپوکریسی ان کے اندر بہت زیادہ رچی بسی ہے تو انہوں نے سیاسی فائدہ کے لیے یہ آگ بڑھکانے کی کوشش کی اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی جے یو آئی فے بھی شامل ہو گئی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس میں برپور کردار ادا کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اوڈ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو خیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی اس پر جو باقی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو سکیں گی یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ